اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آپ سب کمی طرف سے پہلے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں ہوں گے یا اللہ تعالیٰ کی حفظ و معنی یا اللہ تعالیٰ کی حرافیت میں ہوں گے جب بھی دعاوں کے لئے ہاتھ اٹھائیں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں ہم آپ کے لئے ایسے ہی نئے سے نئے ویڈیو لاتے رہیں گے یہ جو میں وظیفہ آپ کی نظر پیش نظر کرنے لگا ہوں یہ چند دنوں کا وظیفہ ہے چند دن سے مراد دو یا تین دن کا وظیفہ ہے تین دن کے بعد جو بہنیں اپنے سسرال سے علاقی کا چاہتی ہیں وظیفہ یہ ان کے لئے وظیفہ ہیں وہ بہن جو اپنے سسرال سے بہت ہی مجبور ہے بہت ہی پریشان ہے بہت ہی عذیت دیتے ہیں سسرال والے وہ چاہتی ہیں کہ میں الگ اپنا گھر لے لوں میرا شوہر میرے ساتھ الگ رہے تو یہ بہن وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ یا جو سسرال والے ہیں جو کہ آپ کی ساس اور آپ کا سسر ہے وہ آپ کو خود خوشی خوشی علاہدہ کریں گے اور آپ بھی خوشی ہو جائیں گے آپ تو چاہتی ہیں کہ وہ مجھے خوشی خوشی علاہدہ کریں آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کو اسے ضرور فائدہ حاصل ہوگا میں وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب بہن اور باعثے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیئے جیے کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے یہ جو بہن وظیفہ کرے جو بھی بہن وظیفہ کرے یہ کامل یقین کے ساتھ کرے آپ کے سسرال والے آپ کو خود علائدہ کریں گے میں بینہ ٹائمز ضائع کیے بغیر آپ کو یہ وظیفہ کا بتاتا ہوں یہ آخری پارے کی سورہ ہے سور اللہ حق یہ آپ نے سور اللہ حق کا وظیفہ کر رہا ہے بہت ہی چھوٹی سی نہائیتی آپ قرآن جیب سے بھی دیکھے پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پانچ وقت کی نماز کا کھا رکھنا ہے جب آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے آپ نے ایک یا دو دن پہلے نماز پانچ وقت کی شروع کر دینی ہے لیکن آپ نماز پانچ وقت کی ہمیشہ پڑھا کریں اللہ تعالی آپ کے ویسے ہی دعائے سننے لگ جائے گا آپ نے ایک یا دو دن پہلے آپ نے نماز شروع کر دینی ہے پھر آپ نے تیسرے دن یہ وظیفہ کرنا ہے پھر آپ نے پھر آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ فجر دوہر جو مرضی نماز کا جب آپ کا دل کرے عشاء کی نماز کے بعد نہیں کر سکتے آپ فجر سے لے کے مرضی نماز کے بعد کر سکتے ہیں وظیفہ جب آپ نے دعا مانگ لی آپ دعا مانگ کر بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درودہ گیارہ مرتبہ آپ نے درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھ کر پھر آپ نے تین سو پینٹیس مرتبہ سورہ لاحق پڑھنی ہے آپ قرآن جیر سے بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں آپ زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے آپ نے یہ دیان رکھنا ہے کہ میرے آرز پاس کوئی بھی نہ ہو آپ نے یہ تنہائی میں وظیفہ کرنا ہے میں آپ کو بتا تو چلوں آپ نے کسی بھی نماز کے بعد وظیفہ کرنا ہے گیارہ مرتبہ پہلے آپ نے درودہ ابراہیمی پڑھنا ہے پھر آپ نے تین سو پینٹیس مرتبہ سورہ لاحق پڑھنی ہے پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درودہ ابراہیمی پڑھ لینا ہے یاد رہے آپ نے ہر سورت کے بعد جو آپ نے تین سو پینٹیس مرتبہ سورہ پڑھنی ہے آپ نے ہر سورت کے بعد اپنے ساس اور سسر کا نام لے کر پھر آپ نے دوسری بار پڑھنا شروع کر دینا ہے پھر آپ نے اپنے ساس اور سسر کا نام شروع پڑھ کر آپ نے پھر تین سی مرتبہ شروع کر دینا ہے یہ سورت پڑھنا یہ آپ نے چند دن کا وظیفہ کرنا ہے چند دن سے مراد تین دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا اور چوتھے دن آپ کو آپ کے سسرال والے خود الگ کریں گے آپ نے یہ وظیفہ کرنے سے پہلے کسی کو بتانا بھی نہیں ہے نہ کسی کو علم کرنے ہونے دینا ہے یہ آپ ہو سکت تنہائی میں وظیفہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبل و منظور فرمائے گا آپ کی سسرال سے جو بھی آپ چاہتی ہیں وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی فضل رقم سے حاصل ہوگا آپ سسرال سے الہزگی چاہتی ہیں یا آپ سسرال سے پریشان ہے یا آپ سسرال والے آپ کو عذیت دیتے ہیں آپ یہ وظیفہ کریں نہایت بہت مہجرب وظیفہ ہے اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و مان میں رکھے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب بہنوں کو سسرال والوں کو اللہ پاک حفظ و مان میں رکھے اپنے اب تک اتنا ہی اب آپ مجھے دے اجازت انشاءاللہ نیکس پر ملاقات ہوگی کوئی بھی آپ کا مسئلہ مسائل ہو وظیفہ کے لئے آپ ہمیں کومنٹ کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور آنس ملے گا اللہ حافظ